سہر آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمن سے آج کا پہلا نشریہ سماس فرمائیے ابتداء اہم خبروں کے خلاصے سے حبیس مو امیر نے ایران کے صدر کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آفٹرسٹریز کے صدر نے بورڈ کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ کرونا وارث کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے بچاؤ کے اقدامات کی مکمل پابندی بہت ضروری ہے تہران نے اپنی ایٹمی ذمہ داریوں میں کمی کی دھمکی دے دی ہے اور سابق صدر ٹرمپ اپنی سیاسی زندگی دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں سامنی دیتہ اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشن خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسموب امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادی دنہ بنت عبداللہ بن ترکی بن عبدالعزیز بن ترکی آل سعود کی وفات پر تازیت کا برقی پیغام رسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل سانی نے بھی خادم الحرمین کے نام تازیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے اسی طرح وزیر آزم و وزیر داخلہ نے بھی اس موقع پر تازیت کا برقی پیغام رسال کیا ہے صاحب اسموب امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل سانی نے صدر ایران کے ساتھ ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل سانی نے جو قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے سربراہ بھی ہیں بورڈ کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی ہے ویڈیو کمینکیشن کے ذریعے مناقض کیے جانے والے اس اجلاس میں فارمیسی کی سائنس میں بیچلر کے پروگرام شریعہ اور اسلامی کارج کے بیچلر پروگرام اور جغرافیہ کے شعبے میں بیچلر آف آرٹس کے دو پروگراموں پر نظر سانی سمیت اس کے ایجنڈے میں شامل متعدد موضوعات پر بحث کی گئی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلی کیے گئے ملک کے تمام علاقوں میں میاری پانی کی فراہمی کے منصوبے کے زمن میں وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل سانی نے کل اثمامہ کے علاقے میں بجدی و پانی کی کارپریشن کارپریشن کا حرما کتاب پانی کی کالٹی کی مونیٹرنگ کرنے والی لیبارٹری کا افتح کیا ہے وزیر آزم نے اس لیبارٹری کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کیا یہ لیبارٹری پینے کے پانی اور زیر زمین پانی کے میاری سے متعلق عالمی میاری کے مطابق تیار کی گئی ہے وزیر آزم نے اپنی ایک ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ جدت اور مارڈرنیزیشن کے منصوبے کے مطابق پانی پر نظر رکھنے کے لیے اس لیبارٹری کا افتتاح کر دیا گیا ہے اس کے بعد تمام علاقوں میں پینے کا میاری پانی پہنچانے کی زمانت مل جائے گی انہوں نے مزید لکھا ہے کہ یہ لیبارٹری ہمارے ملک میں پبلک سرویس کا ایک اہم ترین مقام ہے اور اس کا ڈیزائن اس شعبے میں عالمی میاری کے مطابق تیار کیا گیا ہے اور اس کا بیشتر حصہ ماحول دوست ہے مجلس شورہ نے اس کے سپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی سزارت میں ویڈیو کمیونکیشن کے ذریعے اپنا ہفت روزہ اجلاس منعقد کیا ہے شورہ نے سوسائیٹی اور سماج کی اخدار اس کے اصولوں اور اخلاقیات کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیا ہے شورہ نے اپنی متعدد سفارشات کابینہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سفارشات اس کی مرکدی سفارش کے علاوہ چار شعبوں سے متعلق ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ رواداری پر مبنی بازے اور صحیح عقیدے اور دین کے کردار کو فروغ دیا جائے فیملی اور سوسائیٹی سے متعلق شورہ نے سفارش کی ہے کہ سماج کی سلامتی کے لیے ایک قومی حکمت عملی پر مشتمل ایک منصوبہ تیار کیا جائے جبکہ تعلیم و تربیت کے شعبے کے حبارے سے شورہ نے کہا ہے کہ عمومی تعلیم میں اقدار، آلہ اخلاق پر مبنی، لازمی اس لیبس کو جدید ترین بنایا جائے اور پھر کلچر اور ثقافت اور سماجی شعبے سے متعلق شورہ نے کہا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں میں قومی جذبہ، یک جہتی اور برادرانہ جذبہ فروغ دیا جائے اور اپنی مرکزی سفارش میں مجلس شورہ نے کہا ہے کہ ایک ایسی آثورٹی یا طریقہ کار بضا کیا جائے جو مختلف شعبوں کی کوششوں کے درمیان ہم آہنگی پر مشتمل پوریسیاں بضا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نفاظ کی بھی نگرانی کرے تاکہ سماج میں آلہ قدریں، اصول اور اخلاقیات کو فروغ دیا جا سکے نائب وزیر آزم وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد راتیہ نے اطالوی شہر جرجاتی میں لیرارڈو کمپنی کے کارخانے کا دورہ کیا ہے کمپنی کے اگڈیکٹیو چیئرمن جناب الیزینڈرو پرونو فوجو نے ان کا استقبال کیا یہ دورہ قدر کی امیری فضائیہ کے لیے دو انجنوں والے ساڑھے چار ٹن بزنی اے ڈبلیو ون سکس نائن تیاروں کی اسمبلنگ کے کام کا جائزہ لینے کیلئے کیا گیا ہے اسی طرح وزیر مملکت نے شہر تیسیرہ میں بھی اس کمپنی لیونارڈو کے دوسرے کارخانے کا بھی دورہ کیا ہے اور وہاں این ایچ نائن زیرو ساخت کے ہیلیکاپٹر کی پہلی اڑان کے ذریعے اس کی اوپننگ کی ہے یہ ہیلیکاپٹر اطالبی شہر تیسیرہ میں ہیلیکاپٹر تیار کرنے والی لیونارڈو کمپنی کی فیکٹری میں تیار کیا گیا ہے نائب وزیر آزم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اپنے دورہ ایران میں وہاں کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد زریف کے ساتھ ملاقات کی ہے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون علاقے کے موجودہ حالات اور مشترکہ دلجسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی وزیر انصاف اور قائم مقام وزیر مملکت برائے عمر قابینہ ڈاکٹر عیسیٰ بن سعاد الجفالی نائمی اور جمہوریہ گیمبیا کے اٹرانی جنل اور وزیر انصاف جناب دعود جالو نے قطر اور دوست ملک جمہوریہ گیمبیا کے درمیان تعلقات اور قانونی تعاون اور اسے مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کا جائے ذریعہ ہے اس کے علاوہ دونوں وزراء نے مشترکہ دلجسپی کے متعدد مسائل پر بھی بات چیت کی ہے وزیر تجارت و سنہ جناب علی بن احمد القواری سے یونائٹڈ کنگڈم کے وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تجارت جناب رالن جیاوردنے نے ملاقات کی ہے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت سرمایہ کاری اور سنت کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلووں کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی پولیسیوں اور کورونا وارث کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی کوششوں پر بات چیت کی گئی وزیر تجارت و سنت نے اس ملاقات میں قطر کی اقتصادی پولیسیوں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں آڑے آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے اس کے کردار اور قطر میں سرمایہ لگانے کی خواہش مند کامپنیوں کو سرمایہ کاری کے مزید وواقع فراہم کی جانے کا بھی جائزہ لیا ہے وزیر معاصلات و کمیونکیشن جناب جاسم بن سیف اسلیتی نے تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی یعنی اربن ڈیولپمنٹ جناب محمد اسلامی سے ملاقات کی ہے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان ٹرانسپورٹ، بندرگاہوں اور ہوابازی کے شعبوں میں دو طرف تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے بسائل کا جائزہ لیا گیا وزیر سہت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے قطر میں مسنوعی تنفس کے آلات سے مریض کو ہٹانے کے عمل سے متعلق خصوصی اور جدید ترین یونٹ کا افتتاح کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رومیلہ اسپطال قطر کے قدیم ترین اسپطالوں میں سے ایک ہے اور وہ مسلسل ترقی کرنے اور اپنی خدمات میں توصیل آنے کی ایک بہترین مثال ہے کہ اس میں اب مریضوں کو خصوصی اور سپیشل آئید سرپرستی اور کیئر فراہم کی جا رہی ہے اور اس نئے یونٹ کا افتتاح رومیلہ اسپطال کی ایک نئی اچیومنٹ ہے خاص طور پر کہ یہ وقت کوویڈ نائنٹین کے وبا کا وقت ہے اور یہ یونٹ اس اسپطال میں فراہم کی جانے والی دوسری مختلف سرویسز کو مکمل کرے گا وزارت سہت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وارث کے مزید چار سو اٹھالیس مسدقہ کے سیز ریجسٹر ہوئے ہیں جبکہ اس بیماری کے مزید ایک سو چھاسی بیمار اب صحتیاب ہو گئے ہیں اس طرح ملک میں اس بیماری سے صحتیاب ہونے باروں کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو ہو گئی ہے وزارت سہت نے ملک میں کورونا سے متاثر ہونے باروں کی تعداد میں بتدریج اضافے پر متنبع کرتے ہوئے پردور انداز میں کہا ہے کہ ملک میں اس وارث کی دوسری لحظ سے بچنے کے لیے حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کی سختی سے پابندی کی جائے وزارت سہت میں ویکسینیشن اور وبائی بیماریوں کی روک تھام کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سہا البیات نے بتایا ہے کہ قطر نے دو ویکسینز فائزر بائنٹک اور موڈیرنا کے لیے معاہدہ کیے ہیں اور یہ دونوں ویکسینز اپنی افادیت اور تاثیر کے لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے آگے ہیں کہ ان کے فعال ہونے کا تناسب پچیانوے نائنٹی فائی پرسنٹ ہے خبر کے مطابق ملک کے متعلقہ اداروں نے کابینہ کے فیصلے کے بنیاد پر یہاں پانچ سو چالیس افراد کو پبلک پراسیکوشن کے حوارے کر دیا ہے کہ انہوں نے کورونا وارث کی روکھام کیلئے ملک میں نافذ بچاؤ کے اقدامات اور احتیاطی تدابیر کی پابندی نہیں کی تھی وزارت تعلیم وعالی تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ادارہ صحت و سلامتی کی ٹیمیں اور وزارت سہت کے ساتھ اس کی مشترکہ ٹیمیں بھی مسلسل یہاں کے سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں کے اچانک دورے کر رہی ہیں کہ وزارت تعلیم وعالی تعلیم کورونا کی اس عالمی وبا کے دوران بھی تمام طلبہ اساتذہ اور ادارتی عملے کو سکولوں کا صحت مند ماحول فراہم کرنا چاہتی ہے وزیر تعلیم وعالی تعلیم کے مشیر جناب محمد احمد البشری نے کہا ہے کہ سکولوں میں نافذ کیا گیا پروٹوکول کامیاب جا رہا ہے کہ یہاں کے سکولوں میں کورونا سے متاثر ہونے باروں کا تناسب ایک فیصد سے زیادہ نہیں ہے قطر نے عراق کے شماری علاقے میں تیرہ ترک شہریوں کے قتل کی شدید ترین الفات میں مضمت کی ہے جہاں کی وزارت خارجہ نے اس بارے میں جاری کردہ اپنے بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دور آیا ہے کہ وہ تشدد اور دہشتگردی کو مسترد کرتا ہے خواہش کی وجوہات و اسواب کچھ بھی کیوں نہ ہوں وزارت خارجہ نے ان مقتلین کے رشتداروں اور ترکی کی حکومت اور عوام سے قطر کی جانب سے تازیت کا بھی اظہار کیا ہے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے قطر کی کوششیں قابل قدر ہیں اور افغان طالبان تحریک نے قطر کی ان کوششوں کو بہت قیمتی بتاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس امن سمجھوتے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں جس پر گزشتہ سال طالبان تحریک اور امریکہ نے مل کر دستخط کیے تھے فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیل کے نام نہاد پرمننٹ فنڈ کی جانب سے ایک توصیح پسندانہ منصوبے کی منظوری کی سخترین الفاظ میں مضمت کی ہے اسرائیل کے اس منصوبے کا مقصد مقبودہ فلسطین کی مزید اراضی کو اس فنڈ کے قبضے میں دے کر اسے یہودی بستیوں کی توصیح کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس منصوبے پر اسرائیل نے اس منصوبے کے لیے 38 ملین شیکل کی رقم مختص کی ہے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا کرنے والے دوسرے فریقوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو ان کا ملک بھی اپنے ذمہ داریوں کی ادائی میں مسلسل کمی کرتا چلا جائے گا ایران کی ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے اس ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں واشنگٹن کی پوریسی میں کوئی تبدیلی نوٹ نہیں کی ہے ترجمان نے واشنگٹن سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران پر لگائی گئی پابندیاں ختم کر دے اور ٹرمپ کی سابقہ اتضامیاں کی پوریسیوں کو ترک کر دے اور امریکی سینٹ کی طرف سے بری و ذمہ قرار پائے جانے کے بعد امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اب سیاسی زندگی میں واپسی کے عظم کا اظہار کر دیا ہے اور اس کے لیے سابق صدر ٹرمپ نے امریکہ کی متعدد ریاستوں کے متعدد دوروں کا اعلان کر دیا ہے اور ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد وہاں کی ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی ٹرمپ کی سیاسی خواہشات کو روک لگانے کے لیے اپنی کوششوں میں اضافہ کر دیا ہے آئی کے جنشتیہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مطبع پھر پیش خدمت ہے صاحب اس مبامیر نے ایران کے صدر کے نام ایک دستی خطر سال کیا ہے نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر نے بورڈ کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ کورونا وارث کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے بچاؤ کے اقدامات کی مکمل پابندی بہت ضروری ہے تہران نے اپنی ایٹمی ذمہ داریوں میں کمی کی دھمکی دے دی ہے اور سابق صدر ٹرمپ اپنی سیاسی زندگی دوبارہ شروع کرنے والے ہیں ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ رات ساڑھے سات بجے